حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کہ زندگی کے بارے میں آپ جتنا بھی بیان کریں جتنا کم ہے اس لئے کہ آپ کی زندگی ایک ہماگیر زندگی تھی جس پہلو سے بھی دیکھیں آپ کی زندگی آپ کی شخصیت ایک مکمل شخصیت نظر آتی ہے ایک مصور کو آپ کی زندگی میں وہ تمام رنگ مل جاتا ہے کہ جس سے ایک مکمل انسان کی تصویر بنانی ہو اور سرکارہ کا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کو دنیا جہان والوں نے جو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے دور کے ایک بے نظیر شخصیت تھے ہم پہ ایک فرض آئید ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کی زندگی کا اچھی طرح متعلق کریں اس لیے کہ دور جدید میں آپ کے اقدامات اور آپ کے فرامین نے ہماری زندگیوں میں ہماری جماعت میں ہماری تنظیموں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے جسے مستقبل کی تاریخ یاد کرے گی جس طرح آج ہم ماضی کی طرف نظر کرتے ہیں تو فاطمیوں کے دور کو ہم فخر سے یاد کرتے ہیں اسی طرح مستقبل میں آنے والی نسلیں ہمارے دور میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ اور مولانا حاضر امام کو وہ دور جنہیں ہم نے دیکھا ہے مستقبل کو ہم نے نہیں دیکھا اس دور کو وہ فخر سے یاد کریں گے اس لیے کہ یہ ایک تاریخ ساز دور ہے ہمارے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں ترقی دینے کے لیے سرکار آقا سلطان محمد شاہ اور آپ کے چند رفقہ کی محنت سے انیس سو چھے میں دھاکہ میں مسلم لکھ کا قیام عمل میں آیا اور سرکار کو اس کا صدر منتخب کیا گیا کچھ عرصے تک مولا اس کا صدر رہے اور یہ وہی سیاسی پارٹی ہے کہ جس کے زیر قیادت مسلمانہ نے ہند کو پاکستان جیسے مملکت خداداد عطا ہوئی سرکار کی انتھک محنت اور انتھک کوشش تھی گو مولانا سلطان محمد شاہ سیاست کے میدان سے بظاہر اس وقت ہٹ گئے جبکہ ہندوستان کا دور سیاسی اروج پہ جا رہا تھا اور مسلمان علایتگی کی تحریک کو آگے سے آگے بڑھا رہے تھے سرکار اس وقت بین الاقوامی کام میں موجود تھے لیکن مولا کے ارشاد کے مطابق علی گر نہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا علی گر کے میدان میں اور ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں سیاسی پارٹی کے قیام میں اور مسلمانان ہند کی قیادت میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ نے وہ خدمات انجام دی کہ آج پاکستان کے شہری فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بانیوں میں ایک سر آگا خان کا نام بھی آتا ہے ہم ایز دنیا جہان والوں کی باتیں ہی نہیں کریں گے ہم ان باتوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سرکار نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اسماعیلیوں کے لیے کیا کیا ہے ایک غیر منظم جماعت کو مولا نے منظم کیا جب امام حسن علی شاہ ماباب ہندوستان تشریف لائے اس سے پہلے اسماعیلی اتنے منظم نہیں تھے اور تنظیم اور آپس میں مل جل کر کسی کام کو آگے بڑھانے کا خیال چونکہ بظاہر اپنے درمیان امام کی جائر موجندگی کی وجہ سے انہیں نہیں آ رہا تھا امام آقا حسن علی شاہ ماباب کے ہندوستان آتے ہی آپ نے اسماعیلیوں کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا سرکارہ کا سلطان ومشاہ کے پہلے ہی اسماعیلی ہندوستان سے نکلنا شروع ہو گئے سرکار نے انہیں فرمایا کہ سفر وسیلہ زفر ہے اپنے ملک سے اپنے علاقے سے باہر نکلو دنیا جہان میں دیکھو جہاں تمہیں اچھی جگہ ملے جاؤ خاص طور پر مولا نے اپنے روحانی بچوں کو افریقہ کی طرف روانہ فرمایا جس میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ کا کنٹریبیوشن آپ کا حصہ بہت ہی زیادہ ہے آپ کے وہ فرامین آپ دیکھو امام نے سختی کے ساتھ ان پہ زور دیا ہے کہ نکل جاؤ تم یہاں سے جتنی بڑی تعداد میں نکل سکو کٹھیا وار سے نکلو کچھ سے نکلو امام نے فرمایا افریقہ کی طرف جاؤ لو خالی ہاتھ اپنے گھروں سے نکلے تھے خالی ہاتھ تہی دامن نکلے تھے اور جہاز میں بیٹھ جاتے تھے چلو افریقہ کی سرزمین پہ جا کے اترے نہ جان نہ پہچان یہ افریقہ کی سرزمین پہ جانے والے امام کے فرمان کے مطابق جانے والے آج دنیا کے اسمائلیوں میں لیڈنگ پوزیشن رکھتے ہیں انہی کی نسل انہی کی اولاد وہاں آباد ہوئی اور انہی کی اولاد کو سرکار مولانا حضر امام شاکر امد حسین صلوات اللہ علیہ نے یوگنڈا میں سیاسی عدم استحقام کے موقع پر وہاں سے نکال کر آج کینیڈا میں آباد کیا کاٹھی آوار سے نکال کے کینیڈا میں آباد کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا لیکن ترقی آفتہ قوم کو وہاں آباد کرنے میں کوئی مشکل بات پیش نہیں آئے لیکن امام نے پہلے ہی سے یہ کام انجام دیا تھا کہ جاؤ ہم تجربات میں مانتے ہیں ہم عمل میں مانتے ہیں ہم اس چیز میں مانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں جہاں فائدہ ہے فوراں وہاں چلے جاؤ ایک ڈائنمک امام کی موجودگی میں اسماعیلی ہمیشہ ایک ڈائنمک قوم رہی ہے سرکار آقا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اسماعیلی اپنے علاقے سے نکل کر دور دراز علاقوں میں فیلنے لگے امام نے دیکھ لیا تھا کہ اسماعیلیوں کو اوپر لانے کے لیے سب سے پہلے ان کی مالی حالت اچھی کرنے کی ضرورت ہے اور مولا نے اپنی زندگی میں دیکھا امام حسن علی شاہ ماباب وزیر اسماعیل بھائی گانگ جی کے ساتھ کہتے ہیں جاتے ہوئے ایک مرتبہ راستے میں کچھ عورتوں کو دیکھا سرکار پوچھتے ہیں اسماعیلی یہ کون ہے کہتا ہے خداوین ہمارے اسماعیلی ہیں اسماعیلی عورتیں ہیں ان کے سر پہ کیا ہے سرکار گوبر کے ٹوکڑے ہیں کٹھے وار میں راج کوٹ میں امام نے فرمایا نہیں نہیں ان کے سر پہ اب گوبر کے ٹوکڑے نہیں ہونے چاہئے سنے ہیرے اور جواہرات کے تاج ہونے چاہئے ان کے سروں پہ اور وہ ہوا نہ صرف اپنے سروں پہ انہیں ہیرے اور جواہرات کے تاج رکھے پچاس سال ساٹھ سال کے اندر دنیا نے دیکھا کہ اسماعیلیوں نے اپنے امام کو پہلے سونے میں وزن کیا پھر ہیرے میں وزن کیا پھر پیٹنگم میں وزن کیا اور ادناسی کوشش کی اپنے زمانے کے امام کی مہربانیوں کی جواب میں کچھ معمولی سا خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنی کی امام نے اپنی مہربانی سے اپنی ہدایات سے دنیاوی میدان میں اسماعیلیوں کو آگے بڑھایا تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں کہ اسماعیلی کبھی کسی میدان میں دکھی نہیں ہونا چاہیے سرکار آقا سلطان محمد شاہ کامیابی کے راز کے بارے میں تین باتیں بتاتے تھے جو انسان کے وجود میں ہیں تندرست جسم تندرست روح اور تندرست عقل صحت اچھی ہو روح میں صحت ہو اور انسان کے ذہن میں تازگی ہو اور اس کے لیے مولا فرماتے ہیں جسمانی صحت کے لیے ورزش کرو اچھی غزہ خواہو اچھے ماحول میں رہو چنانچہ ورزش پہ کھیل کود میں آپ نے زور دیا صحت کی بھلائی کے لیے انسان کی صحت اچھی رکھنے کے لیے خاص طور پر روحانی بچوں کے لیے آپ نے حد تل امکان کوشش کی کہ شفاقہ نے قائم کیے جائے اسمائلیوں میں بیماری کم ہو ایک طرف آپ فرامین فرماتے رہے کہ ان فرامین پہ عمل کرو کبھی بیمار نہیں پڑو گے دوسری طرف بیماری کے علاج کرنے کے لیے آپ نے شفاقہ نے قائم کرنے شروع کیے روح کی بلندی کے لیے آپ نے روحانی فرامین فرمائے اور سرکار آقا سلطان محمد شاہ کے روحانی فرامین اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک نورانی سلطنت نظر آتی ہے ہمیں کتنے آلہ پائے کے روحانی فرامین ہیں عرش عظیم تک پہنچا دیا ہے اپنے باطنی اور بیت الخیال کے فرامین میں اور ساتھ ساتھ عقل کے لیے ذہن کی طرق کے لیے آپ نے فرمایا مطالعہ کرو تعلیم تعلیم اور تعلیم مسلمانوں کے لیے تعلیم تو اسمائلیوں کے لیے بھی تعلیم سب کے لیے تعلیم پہ مولا نے زور دیا مردوں کے مقابلے میں خوافین کی تعلیم زیادہ ہونی چاہیے امام نے فرمایا کوئی بھی بے کار نہ بیٹھا رہے چنانچہ آپ نے ایک بیلنس کے ساتھ قوم کو اوپر لے آئے ایک صحت میں ان کمیونٹی اوپر آئے جن کی صحت بھی اچھی ہے جو روحانی طور پر بھی کافی ساؤن ہے اور عقل کے میدان میں بھی بہت آگے سے آگے نکلنے لگے وہ قوم جس کے بارے میں کبھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کھوجے کیا چیز ہوتی انہوں نے پچاس سال میں اپنے زمانے کے امام کے نام کو دنیا کے گوشے گوشے میں روشن کر دیا یہ امامی کا زمانہ تھا انیس سو پانچ میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ نیروبی میں فرمان فرماتے ہیں طویل فرمان فرمایا جماعت کے آگے دیکھئے مولا کو کتنا دل تھا اپنے روحانی بچوں کے لئے سرکار فرماتے ہیں فرمان کے بعد کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح کوئی کسی کو ریکویسٹ کرتا ہوں انیس سو پانچ نیروبی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا ایک کام کرو گی تم افریقہ میں آ کر آباد ہوئے ہو تمہاری حالت اچھی ہو رہی ہے لیکن تمہارے دین بھائیوں کی حالت کچھ میں بہت خراب ہے ان پہ دنیاوی طور پہ بہت تکلیف ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ کربلا کے میدان میں آخری دنوں میں جو مسئبتیں پڑی تھی وہ میرے ان روحانی بچوں پہ روزانہ پڑتی ہیں میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اپنے روحانی بچوں کو تمہاری طرف بھیجوں تم ان کا ساتھ دوگے تم ان کو اپنے پاس آباد کروگے اپنے پاس جگہ دوگے تم انہیں زمین لے کر کھیٹی باری کے کام سکھاؤ پیسے مت دینا ان کو لیکن انہیں کام پہ لگاؤ یہ تمہاری بہت بڑی خدمت ہوگی مولا فرمایتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا میں تمہارے گناہ معاف کروں میں تمہارے دسون قبول کروں گا لیکن میں اپنے روحانی بچوں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا سرکار فرمایتے ہیں میں اپنے روحانی بچوں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا کتنا کام کیا آپ نے مالی طور پر مالی امداد دی لیکن ایک پروقار قوم کو آپ وجود میں لے آئے ایسی تنظیم بنائے کاؤنسلے اسکول اور خدمات کے ادارے جماعت کو ایسا منظم کیا کہ مہاتمہ گاندی جی بھی ایک دفعہ سرکار سے یہ کہنے لگے کہ علیہ خان صاحب آپ نے تو ریاست کے اندر ایک ریاست بنا لی ہے ہندوستان کے ہندو یا مسلمان اپنا سوطرن تراج حاصل کرنے کے لیے آج جد و جائد کرتے ہیں لیکن آپ نے تو آزادی حاصل کر لی ہے آپ کے جماعت کسی کے غلام نہیں آپ کے فیصلے آپ اپنی جماعت میں کرتے ہیں آپ کا اپنا کوٹ ہے آپ کی اپنی کاؤنسل ہے آپ کے لوگ کبھی کوٹ کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتے آپ نے تو حکومت کے اندر اپنی آزاد حکومت بنا لی ہے لوگوں نے دیکھا کہ امام نے کس طرح جماعت کو منظم کیا اور اس کے طفیل سے جماعت ایک دفعہ پھر سے لائن پر آئے سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے خواتین کے حقوق پہ بہت زور دیا اس علاقے میں اسماعیل ہی تھے جنہوں نے سخت سے پہلے امام کے فرمان کے مطابق اپنے خواتین کو پردوں سے باہر نکالا امام فرمایل تھے ظلم ہے یہ کہ تم اپنے خواتین کو اپنے بہو بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اور نباتات کی طرح اپنے گھروں میں پردے کے پیچھے بند کر کے رکھتے ہو ایک ملک اپنے آدھی جماعت کو اپنے عوام کے آدھے حصے کو بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہم کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے تو میدان میں نکلو اور ان سے کام لو یہ تمہارے ملک کو تمہاری جماعت کو ترقی دینے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جماعت میں اسماعیلی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ دوش بدول خر سے دیکھتے ہیں کہ اسماعیلی خواتین کتنے آگے ہیں یہ مولا کی کرم نوازش اور مہربانیہ ہے سرکار نے پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ جس کی صداقت کا آج ہمیں احساس ہوا خاص طور پر ستر اکتر میں ہمیں اس کا احساس زیادہ ہوا تھا سرکار نے فرمایا تھا کہ اس نئے ملک پاکستان کی زبان عربی ہونی چاہیے کتنی دور اندشی سے مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس ملک میں جہاں سا مسلمان آباد ہے اگر تم اسلام کے ماضی کی احیاء چاہتے ہو تو وہ زبان اپنا جو جس زبان میں خدا نے تمہاں رسول سے قلام کیا ہے جس زبان میں خدا نے تمہیں اپنا قلام دیا ہے جو رسول عربی کی زبان تھی تم اس زبان کو اپنا تم اسلام کی روح کو اور اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکو گے بعد میں جب زبان پاکستان کے مسئلے پر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا تو ہمیں یہ خیال آیا کہ اگر ایک زبان ہوتی پاکستان کی تو شاید ہمارے پاس سیاسے استحقام اس وقت کے مقابلے میں کافی زیادہ اچھا ہوتا اور اب ہمیں ہوش آیا ہے کہ ہم بہت زیادہ عربی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اسماعیلیوں سے بہلحال جو شکایت ہے وہ تو رہے گی کہ اسماعیلیوں نے بھی اپنے امام کے اس ارشاد اور فرمان کی کوئی قدر نہیں کی اور تاجد کی بات ہے کہ اب بھی نہیں کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمیں عربی کے میدان میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ تسلیب بخش طور پر نہیں کی جاری ہے سرکار آقا سلطان محمد شاہ نے ہماری تاریخ میں طویل ترین دور امامت گزارا بہتر سال چنانچہ جب آپ نے پچاس سالہ امامت مکمل کی تو ہندوستان اور افریقہ کی جماعت نے آپ کو سونے میں تولا آپ کی گورلن جبلی ہوئی آپ کی ساٹھ سال کی امامت میں آپ کی دائمنڈ جبلی ہوئی اور ستر سالہ امامت کی موقع پر پلیٹنم جبلی ہوئی اور ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر ہوئے اور کروڑوں روپے جمع ہوئے جن لوگوں کو آج ہی اعتراض زمانے کے امام پر کہ امام ہم سے پیسے لیتا ہے ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھے امام نے ہیرے جواہرات سونے اور پلیٹنم میں سے کتنا لے کے اپنے جیب میں ڈالا ہے ایک ایک پائی مولا نے جماعت کو لوٹا دی ہے اور آج جو یہ ہمیں ہستے کھلتے مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں آج جو ہمیں بڑے بڑے سنتکار ان نسٹیلٹ نظر آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ سرکارہ کا سلطان محمد شاہ کے ان امداد سے جو ادارے قائم ہوئے ان سے انہیں کتنے امداد ملی ہے اور آج جماعت کتنے اوپر آئی ہے امام نے فرمایا ہم اپنے جبلی منع کے دنیا میں اپنی بڑائیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں روحانی بچوں کی بھلائی ہو فند جمع ہوا ہے روحانی بچوں کو قرض ملے بزنس کے میدان میں آگے بڑھے تاکہ ہماری کمیونٹی ہماری جماعت دنیا میں لیڈنگ پوزیشن حاصل کریں سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ گیرہ جولائے انیس سو ستاون کو طویل ترین دور امامت گزار کر اس دار فانی سے کچھ کر گئے اور اپنے پوتے شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ کو امامت صوب گئے اس فرمان کے ساتھ کے ایٹمی دور ہے جدید دور ہے اور اس میں ایک نوجوان امام کی ضرورت ہے ایک ایسے امام کی جو اپنے دادا کے ہاتھ میں پلا تھا اور جسے اپنے دادا جان سے بہت محبت تھی کہتے ہیں سرکار آقا سلطان محمد شاہ کے آخری وقت میں جب آپ کے آخری چند گھڑیاں تھی اس وقت کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ مولا کے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر میں قرآن حکیم کی آیت نے بج رہی تھی اور قرآن حکیم کی آیت ہی سنتے سنتے سرکار آقا سلطان محمد شاہ نے اپنا آخری دم ختم کیا یہ بہتر ہوگا کہ میں مولانا حضر امام ہی کے الفاظ میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ کو خراج تحسین پیش کرو جو سرکار نے اپنے الفاظ میں اپنے دادا جان کو یاد کیا ہے چند فرامین ہے جو میں آپ کے آگے پڑھتا ہوں تیرہ جلائے انیس ستاون کا فرمان ہے جو تخت نشینی پہلے تخت نشینی کے ساتھ ساتھ سرکار نے ولا برکت میں فرمایا تھا کہ ہمارے دادا جان نے اپنے زندگی کے آخر تک اپنے روحانے بچوں کی بھلائی کے لئے کام کیا تھا ہم بھی اپنے زندگی تمہارے لئے وقف کرتے ہیں لندن میں چھبیس جلائے ستاون کو فرمایا کہ تم نے ایک بہترین امام کو گمایا ہے اور ہم نے ایک ایسے دادا جان کو گمایا جو دنیا میں دوسرے سب کے دادا کی نسبت زیادہ محبت سے ہمیں چاہ دے کراچی میں آپ نے چار اگست انیس ستاون کو فرمایا کہ جیسا کہ ہم تم سے مخاطب ہیں ہم تمہارے ساتھ کا امام کی یاد میں احترام پیش کرتے ہیں جو ہی ہم ان کا خیال کرتے ہیں ان کی بہت سی یادیں ہمارے ذہن میں اُبر آتی ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں ہی ہماری جماعت کے لیے اتنا کچھ حاصل کر لیا جو کہ عام طور پر حاصل کرنے میں کئی نسلوں کا زمان نہ لگ جاتا ہے دنیا بھرنے جو خراج عقیدت پیش کیے ہیں وہ ان کی عظیم زندگی اور کام کی سچی شہادت ہیں تم سب جانتے ہو کہ ہمارے دادا جان پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے ان کے رفقہ اور ساتھیوں نے اس عظیم ملک کو قائم کرنے میں حد تل مقدور جد و جہد کی وہ پاکستان کے مقدر میں گہرہ یقین رکھتے تھے اور وہی نظریات اور وہی یقین ہمارا ہے جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ ہمارے پیارے دادا جان اس کا جنم اس ملک میں ہوا تھا اس لیے یہ ملک ہمارے دل میں یہ مولانا حاضر امام کے فرامین جو آپ نے اپنے دادا جان کے لئے فرمایا مولانا حاضر امام نے اپنے بچپن ابتدائی زندگی دوسری عالمی جنگ ہونے کی وجہ سے نیروبی میں گزارے اور سات سال کے عمر میں انیس سو تیتالیس میں آپ نے وہاں عید کی نماز بھی پڑھائی ابتدائی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی اور امامت حاصل ہونے کے بعد بھی منصب امامت پہ آنے کے بعد بھی چند سال آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یونیورسٹی میں آپ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے اپنے پاس گاڑی بھی نہیں رکھتے تھے اور یونیورسٹی آپ اکثر پیدل یا بسوں میں جایا کرتے تھے جیسا کہ فرمان میں پڑ گیا کہ مولانا نے اپنے زندگی اپنے روحانی بچوں کے لئے وقف کی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا حاضر امام نے اپنے دادا جان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے اور آج کی زمانے کے مطابق اپنی قوم کی اور جماعت کی رہنمائے کرنے کے لئے آپ نے کتنا کام کیا جو تاریخی واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے انیس سو ساٹھ میں پہلی مرتبہ ہنزہ تشریف لے گئے جو تاریخ میں پہلے امام ہے جو اس علاقے میں تشریف لے گئے اور گزشتہ دورے میں آپ چترال کے علاقے میں بھی تشریف لے گئے یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے انیس سو سٹھٹر کے ڈسمبر مہینے میں مولا نے ایک تاریخی اقدام کا اعلان کیا جس کا تعلقہ آپ نے پچیس نویمبر کو دنیا بر کے تمام ملکوں کو بھیجا اس لئے کہ یوم امام امام کی سالگرہ اس وقت ہم نے محرم کی وجہ سے تین روز پہلے منائی تھی جس میں مولا نے فرمایا تھا جماعت کو آگا کرتے ہوئے کہ لندن میں آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی سٹیڈیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں مولا فرمایتے ہیں فاطمی تاریخ کے بعد فاطمی دور کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اسماعیلیوں کے پاس ہمارا اپنا ادارہ علم ادارہ بن رہا ہے جہاں ہمارے علماء ہمارے سکولرز ہمارے ہی لوگ بیٹھ کر اسماعیلی علم پر اور اسلامی علم پر ریسرچ کریں گے مولا نے تاریخی حوالہ دیا ہے فاطمی دور سے اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں آنے والی ہماری جماعتیں آج کے دن کو انتہائی فخر سے یاد کریں جس دن کے انسٹیٹیوٹ اسماعیلی سٹیڈیز وجود بھی آئی لندن میں مولا فرماتے ہیں یہ ایک تاریخ دن ہے اس لیے کہ اسماعیلی ہمیشہ علم پرور رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ علم کے لیے کام کیا ہے چنانچہ امام کو جو ہی موقع ملا اپنے علم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے اور اپنا حصہ ادا کرنے کا کام شروع کیا مولا فرماتے تھے کہ اس کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی ایک ایسا ادارہ ہو جو عالم ایار میں رہتے ہوئے اسماعیلی علوم کی ترویج کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی واقعہ جو ہمارے ہی اس تاریخی شہر کراچی میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور تاریخ ساز امارت اگرخان ہسپتال جو تقریباً سو کروڑ روپے کے خرش سے تعمیر ہو رہی ہے جس کے ساتھ مولانا حاضر امام کی بہت سی امید وابستہ ہے یاد رکھئے اسماعیلی جہاں بھی گئے ہیں بھلے انہوں نے جگہ چھوڑ دی لیکن اپنے نشانیاں ایسی چھوڑی کہ رہتی دنیا یاد کرتی ہے ہزار سال کے بعد آج بھی مصر میں جامع اظہر کو لوگ اسماعیلیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں سابق مشرق پاکستان سے بنگلہ دیش سے اسماعیلیوں کی اکثریت نکل گئی لیکن جو لوگ چتگونگ گئے ہیں جو میمن سنگ گئے ہیں وہ وہاں کی جماعت خانے کو دیکھ کر آپ اپنے دل میں خود کہتے ہوں گے کہ واہ واہ کیا نشانیاں اسماعیلیوں نے چھوڑی آج بھی وہاں لوگوں نے اگر اسماعیلیوں کے جماعت خانے کو دیکھا ہوگا تو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی یہاں خدمت کی ہے جنہوں نے اپنے عبادتگاہ کو کتنے خوبصورت بنائی ہیں آج مولا ایک ایسے اسپتال کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کے لئے مولا چاہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین میار ہمارے سامنے ہو حاضر امام کی ایک ہی خواہش ہے سٹینڈرڈ میار ایک میاری کمیونٹی کا ہر کام میاری ہونا چاہیے ایک طرف مسلمانوں کی اور اپنی جماعت کی بنی نوئی انسان کی صحت کے لئے بنی نوئی انسان کی بھلائی کے لئے آپ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی طرز تعمیر اسلامی ہونی چاہیے ہم مغرب کی تقلید نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم قرائے سے کسی کی چیز نہیں لانا چاہتے ہیں ہم اپنی روایت ہم اپنے سنسکار ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں فرما دیں ہمارے امارتیں مسلمان ملکوں کی امارتوں کی تعمیر اسلامی دھب کی ہونی چاہیے کہ کہیں سے بھی کوئی دیکھے تو کہیں ہاں مسلمانوں کی امارت ہے اس مسلمانوں نے بنایا ہے چنانچہ حضر امام نے انیس سو چھہتر کے دورہ پاکستان کے موقع پر جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے واز میں سنا ہے ایک انعام کا اعلان فرمایا کہ انیس سو چھ سے آغاز کرتے ہوئے ہر تیسرے سال دنیا کے ایسے معمار کو آرکیٹیکٹ کو جس نے ایک ایسی امارت مکمل کی ہو کہ جس نے اسلامی فن تعمیر کی تمام خوبیوں کو اپنے اندر سمویا ہو امام نے ایک بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دینے کا اعلان دی اور یہ بھی تاریخ اسلام میں پہلی شخصیت ہے مولانا حاضر امام کی جنہوں نے اسلامی فن تعمیر کی طرف توجہ دی کہ تمہاری امارتیں مغرب کی تقلید کرتے ہوئے نہیں بلکہ حاضر امام شاہ کریم الحسینی انیس سو چہتر کی دورہ پاکستان کے موقع پر کراچی میں جب آپ کو بین الاقوام سیرت کانگریس کے کراچی کے سیشن کے سطح رد دی گئی اس وقت بھی آپ نے دنیا جہان کے علماء کے سامنے سوال رکھا کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی معاشرے کے لیے اسلامی طرز زندگی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ بیرونی ثقافت مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہی ہے تم اپنے اسلامی سماج کو اپنے اسلامی طریقے کی حفاظت کے لیے اسے بچانے کے لیے تم کیا کر رہے ہو مہرانہ حاضر امام اپنے دور میں آج اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور سرکار اپنے روحانی بچوں کو بھی ایک ہی فرمان فرماتے ہیں ہمیشہ کہ تم اسلامی جذبہ بھائچارہ اور اسلامی جذبے سے اپنے زندگی گزار سرکار آقا سلطان مولانا حاضر امام کے دور کے چند اہم واقعات میں دنیا کے تین علاقوں سے اسماعیلیوں کا انخلاب شامل ہے پہلے برما میں سابق مشرقی پاکستان میں اور اس کے بعد یوگنڈا میں یہ کوئی بچے کا خیل سے اور اتمنان سے نکالنا کہ آگے جا کر انہیں کوئی تکلیف نہ اسماعیلیوں کا طریقہ رہائے زمانے کے امام کی ہدایت میں رہتے ہوئے کہ جہاں تمہارا مذہب سلامت ہے اور عزت عبر سلامت ہے وہ ہماری اپنی جگہ ہے چنانچہ اس جسرے میں سرکار نے بڑی محنت کی اور اسماعیلیوں کو ان علاقوں سے نکال کر اور اتنی اچھی طرح مناسب جگہ میں آباد کیا آج آپ کو دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں اسماعیلی نظر آتے ہیں سرکار کے زندگی میں دنیا کے گوشے گوشے میں اسماعیلی فیلنے لگے اور ابھی ابھی کینیڈا میں ہمارے اسماعیلی جا کے بسے ہیں اور کے دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کر بھی اپنے دوسرے اسماعیلی کے لئے کام کرنا ہے یہ امام کی دور اندیشی ہے اور امام کی دور بینی ہے امام کی نگاہ دیکھتی ہے کہ کہ جس کے تحت اسماعیلی دوسرے علاقوں کے اسماعیلی کی امداد کر سکتے ہیں آج انیس سو اناسی اور اگست مہینے کی تیس تاریخ ہے چند روز کے بعد آپ کو معلوم ہے سرکار مرغانہ حاضر امام انگلین کا اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں بھی ہدایت کی بھرمار ہوگی اپنے روحانی بچوں کے لئے اور ہم تو سوائے خوشیاں منانے اور اپنے جذبات میں گرمی پیدا کرنے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سرکار کے ہدایت ہے اور سرکار کے فرامین آج وہ زمانہ ہے پہلے زمانے میں امام جہاں ہوتے تھے وہاں امام کے پاس کیا ہوتا ہے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے لیکن آج کل دنیا کے ایک علاقے میں اگر اسماعیل خوشیہ مناتے ہیں تو دوسرے علاقے میں بجتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مولانا حضر امام لندن میں آرہے تھے اور بین کراچی میں بجھ رہے اس کا مطلب یہ کہ امام نے آپ کو جماعت سے اتنا قریب کر دیا کہ امام نہ صرف روحانی طور پر بلکہ یوں احساس ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی امام ہم سے بہت قریب ہوگئے مولا کی ایک ایک ہدایت مولا کا ایک ایک فرمان دنیا بھر کے اسماعیل میں گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے ہم اپنے دنیا بھر کے تمام اسماعیل جس طرح ہم نے آپ کے دادا جان کی بہت سی جبلیاں دیکھی اس طرح ہم سرکار مولانا حاضر امام کی بھی بہت سی جبلیاں دیکھی دنداروں مختصرا یہ تھی ہماری کہانی تاریخ کی زبانی صرف تاریخ سن لینے یا تاریخ کے واقعات بیان کر لینا کافی نہیں دو منٹ کے لیے ذرا گوھر کرے کہ ہماری تاریخ ہمیں سبق کیا دیتی ہے کیا ہم نے اخبار پڑھا دس دن تک نہیں یہ ایک ایسی دھارہ ہے ایک ندی کی طرح ہے کہ جو آگے بڑھ جائے لیکن اس کا سلسلہ اپنے ماضی سے جان سے وہ شروع ہوئی ہے اس میں باقی رہتا ہمیں ہماری تاریخ چند سبق دیتی جس میں پہلا یہ کہ یاد رکھو دنیا کتنا بھی برا چاہے نور حق اور شم الہی کو کوئی نہیں بجا سکتا ہماری تاریخ ایسی واقعہ سے بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے زمانے کے امام کے نور کو بجانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اپنے تمام ہتھیار استعمال کیے سیف بھی استعمال کیے اور قلم بھی استعمال کی اور زبان بھی استعمال کی لیکن آج وہ آفتاب عالم تاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان والوں کو روشنی دے رہا ہے ایک اور سبق ہمارے تاریخ ہمیں دے رہی ہے کہ کبھی بھی امام زمان کی شخصیت کے بارے میں اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا آپ نے تاریخ میں دیکھا کچھ دائیوں کا میں نے بیان کیا کہ بڑے بڑے دائی بھی گمراہ ہو گئے امام نے ہر زمانے میں مستند باتیں جماعتوں تک پہنچانے دائیوں کے ذریعہ لوگوں تک امام کے مستند فرامین اور ہدایات پہنچتی تھی اور یہ طریقہ ہمیشہ جاری رہا ہے لوگوں نے امام کو سمجھنے کے بارے میں جہاں بھی غلو سے کام لیا اپنے حد سے بڑھ گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ہم اپنے امام کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں امام نے ان کو گمرا قرار دیا اور جماعت سے امام نے ان کو خارج کیا ہمارے زمانے میں آج بھی ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس طرح ہمارے پاس مستند ذرائع موجود وہ مستند طریقہ موجود ہے کہ جماعت کے پاس امام کے فرامین ایک خاص ذریعے سے آتے امام نے تنظیم قائم کی ہے ہمارا دور اسماعیلی عالم میں اسماعیلی تعریف میں ایک منفرد دور ہے کہ اونرری خدمت کرنے والوں کے اتنی بھرمار ہوئی اتنی خوبصورت ہماری تنظیم بنی ہے جو ماضی میں کبھی نہیں بنی آپ یاد رکھیے مولا کا فرمان ہے ہمارے ادارے جنہیں مولا نے مقرر کیا ہے اس کا پورا احترام ہونا چاہیے اس کی پوری عزت ہونی چاہیے امام زمان کی حیثیت کے بارے میں دعوت کے بارے میں پریچین کے بارے میں جو ہدایت مولا کے مستند ادارے جو آج اسماعیل یا ایسوسییشن ہے وہاں سے جو ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ مستند ہے نہ کہ ہم دوسرے اشخاص کی طرف اس کے لئے متوجہ ہوں ہم اپنے ذہن سے کچھ بنا لیں ادارے تو ایسی باتیں کرتے ہیں یاد رکھئے امام ادارے کے سوا کبھی بات نہیں کرتے ہیں آپ کے جماعت میں ہمارے جماعت میں فرامن ادارے سے آتے ہیں کانسل ہمیں مولا کے ارشادات دیتے ہیں ہمارے کانسل ہمیں امام کی مرضی امام کی ہدایت اور امام کی منشاست آگا کر دی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ہدایت حاصل کر لوں وہ غلط راستے پر جائے اور اگر کوئی امام کے بنائے ہوئے ان اداروں کی عزت اور اعترام نہیں کرتا تو وہ امام کی عزت نہیں کرتے یہ تاریخ کا درس ہے جنہوں نے امام کے بنائے ہوئے طریقے میں آپ نے کئی مرتبہ دیکھا امام نے کسی کو دائی بنایا کوئی دوسرا دائی جاتا ہے کہ دعوت کا میرا حق ہے امام نے فرمی جاؤ راستہ ادھر ہے تمہارے لئے امام کی اپنی مرضی ہے ہاں دعوت کی کتنی بھی چوٹی پہ کوئی پہنچا ہوا ہو یا ایڈمنسٹریشن میں بھی کوئی کتنا بھی آگے بڑھا ہوا ہو ہمیشہ امام مقرر کیا ہے ان کا پورا پورا اعترام اور ان کی پوری پوری عزت اور ان کی پوری پوری تابداری یہ سرکار مرانہ حاضر امام کا فرمان ہے اور اس میں اگر ہم سے کہیں کوتا ہی ہوئی تو جس طرح ماضی میں ہمیں بہت دفعہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اس طرح ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی ہم کوئی نقصان اٹھائے خدا نہ کرے جب ہم اپنی تاریخ کا مطالق کریں یا کیا ہو یا کرتے ہیں تو ان سبقوں کو ان اسباق کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے ہمارے تاریخ بہت روشن ہے بہت شاندار ہے لیکن پورا بیان کرنا کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہے انصاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کی